ہمارے چینل میں جس کا نام ہے فائنل ڈیکوڈ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈراویڈین مومنٹ کے بارے میں ڈسکسن کرنے جا رہا ہوں ڈراویڈین مومنٹ کیا ہے اس کے اتحاد جانیں گے ڈراویڈ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ سب آج ڈسکسن کریں گے دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بول دیتا ہوں اگر میں جو بھی بات بتانے جا رہا ہوں ہسٹری آف ڈراویڈ سے لیڈیڈیڈ ابھی تو میرا منٹ فوکس رہے گا ڈراویڈین مومنٹ کو پر میں اتحاد اتنا نہیں بتاؤں گا اس لئے بیسک آپ کو سمری بتا دوں گا کہ ڈراویڈ لوگ کون ہیں لیکن یہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ ہسٹری ابھی تک پروف نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے آرکیلوجیکل ایویڈینس بہت سارا ڈین اے ٹیسٹنگ سے پتا چلتے ہیں کہ کیا اتحاد رہا ہے ڈراویڈ لوگوں کا ڈراویڈ لوگ کہاں سے آئے لیکن ابھی بھی کوئی بھی فول پروف نہیں ہے کہ اصل میں ڈراویڈین لوگ انڈیا کے ہے کی بہار کی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک پکتا پروف نہیں ہے وہ جیسے ایسے فیوچر میں آپ کا جا کر ہسٹری اور ریسرچ ہوگا وہ پتا چلے گا تو میں جو اتحاد بتانے جا رہا ہوں جب نہیں کہ ہر کوئی میرا بات سے اتفاق کرے اور مانے کی یہی چیز میں صحیح بول رہا ہوں بہت کوئی اس کا اگنس بھی بول سکتے تو پہلے ہی میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ابھی پورا پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ آریان انویشن تھیوری اور ڈراویڈین لوگ جو انڈیا گناہ کری کے اس کو اپر میں سے ڈیویٹ ہے تو اس کو اپر جیسے جو بھی انپرویمنٹ ہوگا میں فیوچر میں وہ بات لے کر رہا ہوں گا ابھی جو بیسک ہسٹری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تو انڈیا میں 28% جو انڈیا پاپولیشن وہ ڈرائویڈین لینگویج بولتی ہے یہ ڈرائویڈین لینگویج ہے کیا سب سے پہلے یہ دیکھ لیں ساؤتھ انڈیا کا جو سٹیٹ ہے ٹامیل نادو، کاریلا، آندھرہ پردیس، تیلنگ گانا، کاناتا کا یہ سب سٹیٹ میں جو لینگویج بولا جاتا ہے جس میں کاند ہے، تیلگو ہے، تمیل ہے، تلو ہے سب لینگویج جو لگ بولتے ہیں اس پر ڈرائویڈین لینگویج ہیں جو سو Ứڈیا ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں considering ڈرائویڈین اس جو میں جو بلتے ہیں پہلیل، تیلگو، ک cảorman ARE تلو، سب تینگوی limite جو بولتے ہیں یعنی کہ mostly جو South Indian لوگ ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو Dravidian بولتے ہیں اور Tamil لینگویج بولا جاتا ہے دنیا کا سب سے oldest لینگویج ہے یہاں تک بولا جاتا ہے کہ یہ Sanskrit سے بھی پرانا لینگویج ہے Tamil Social Science, Art, Anthropologist اور Historian لوگ کا ریسارچ کے حساب سے جو Dravidian لوگ ہیں ان کا debate رہا ہے ابھی تک debate جو ریسارچ ہے کہ اصل میں Dravidian لوگ کا کیا origin ہے کیا ہمیشہ سے انڈیا ہی میں رہے کی بہار سے آئے اس کا اپنے ہمیشہ سے debate ہے جس طریقہ سے Aryan invasion theory Aryan کیا انڈیا کی ہے کی بہار کی ہے اس کا پر الگ الگ historian لوگ کا الگ الگ مدبھیت ہے اسی طریقہ سے Dravidian لوگ کا اوپر بھی الگ 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 historian لوگ کا anthropologist اور social scientist لوگ کا الگ الگ جو evidence ہے الگ الگ جو شروع ہے اس حساب سے ان لوگ کا ماننا ہے جو basic ماننا تھا ہے وہ یہ ہے کہ جو بریٹیسارچ لوگ جب انڈیا میں آئے تو وہ آئے اور جب انڈیا میں آکے جب انڈیس ویلی سیولیشن کا جب آپ کا جا کر خوش نکلا کی انڈیس ویلیشن انڈیا میں سب سے پرانا سیولیشن تھا تو تب جا کر بریٹیسارچ لوگ نے بولا کہ یہ جو Dravidian لوگ ہیں یہی لوگ اصل میں انڈیس ویلی کے لوگ تھے لیکن اگر ہم لوگ archealogist اور linguistic dividends دیکھے تو اس کا حساب سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو Dravidian لوگ ہے ان لوگ کا اصل گھر ایران میں تھا آج سے دس ہیر بی سی ای میں یعنی کہ دس ہیر بی سی ای تو آج سے کتنا سال ہو گیا بارہ ہزار سال سمجھ کے چلیے اتنا تیشے اگر ہم لوگ چلتے تو تب پتہ چلتے کہ Dravidian لوگ اس وقت کہاں تھے ایران میں تھے اس وقت ایران میں ایک سبھیتہ جس کا نام تھا علم سیولیشن وہیں اسے بولا جاتا ہے Dravidian لوگ انڈیا میں آئے بولا جاتا ہے سات ہزار بی سی ای میں یہ جو Dravidian لوگ ہے یہ limit culture ہے وہاں سے migrate کر کے انڈیا میں آگئے کیوں کیونکہ اس وقت میں جو میسو پوٹاوین سیولیشن کہ جو لوگ تھے سومیرین کلچر کے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے ان پر اٹیک کر رہے تھے تو اس سے بچنے کے لئے لوگ کیا آگئے migrate ہو کر انڈیا آگئے پھر ان لوگ آ کر اپنا contribution دیئے انڈیس ویلیشن میں اور بولا جاتا ہے انڈیس ویلی کا جو لوگ ہے ان کا انشین ڈی ای نی میں 50 سے لے کے 89% ایرانیان فارمال لوگ کا ڈی ای نی میلا ہے اور 11 سے لے کے 50% جو آپ کا جگہ پرسنٹیج ہے وہ سوڈ ایشین ہنٹر گیدرر لوگ کا ڈی ای نی سے میچ کرتا ہے کون انڈیس ویلی پیپل کے لوگوں کا انڈی ای نی اس سے آدمی لوگ لنگ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈی ایڈی ای نی لوگ جو ایران سے آیا تھے وہی لوگ انڈیا میں آنکے بس گئے اور انہی لوگ نے انڈیس ویلیشن کا نیرمان کیا ہے پھر بولا جاتا ہے آخر یہ لوگ تو نورت میں تھے انڈیس ویلیشن نورت میں تھا لیکن یہ سوڈ میں کیسے کر کے چلے گئے تو کچھ ہیسٹورین یہ مانتے ہیں کہ جب انڈیس ویلیشن کا میں جب موسم بدلا climate changes آیا تو urban culture جب decline ہونا شروع ہو گیا انڈیس ویلی کا اور climate change کا وجہ سے reverse course change ہونے کا وجہ سے جب پورا چریکہ سے محول change ہو گیا urban civilization کا ملک انڈیس ویلیشن کا تو لوگ وہاں پر رہنا ان لوگوں کے لئے مسکل ہو گیا تو وہ لوگ کیا کہ migrate کر کر انڈیا کا east اور south کی طرح ہیسٹورین ہے پورا ڈیوڈین لوگ کا اس کے لئے الگ سا ٹاپک ہے جو اس ویڈیو میں اگر بولوں گا تو بہت بڑا ویڈیو بن جائے گا ابھی ہم لوگ سلیب ڈرہویڈ نادو کیا ہے ڈرہویڈین مومنٹ کیا اس کے بارے میں ڈسٹرسکن کریں گے اسی کے لئے میں تھوڑا سا بیسک ہسٹوری آپ لوگ کو بتا دیا ڈرہویڈین لوگ کون ہے ہب میپ میں دیکھ سکتے ڈرہویڈین نادو وہ کنسیب یہ بتاتا ہے ہمارا پورا ایریا یہ جو کرناٹکا ہے کریلا ہے تمیل نادو تیلنگان آندر پردیس کے علاوہ سری لنکا میں بھی ہمارا موٹسیس تو ہے وہاں تک ہمارا سب ہیتا جاتا اتنا بڑا ہمارا ڈرہویڈ نادو ہے تو سب سے پہلے ڈرہویڈین مومنٹ کا سروعات کہاں سے ہوتا دیکھیں سب سے پہلے ڈرہویڈین مومنٹ کا سروعات ہوتا ہے بلٹس انڈیا کے دور میں جب جسٹیس پارٹی بنتا ہے 20 نوویمبر 1916 میں وکٹیوریا پبلک ہال مدراس میں اس وقت کے نیتا ہوتے ہیں سی نٹیسہ مدالیر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ٹی ایم نائیر ان کے ساتھ ہوتے ہیں پی تیہ گیارہ چٹی پی ٹی چٹی ان لوگ مل کر ایک نون برہمین میٹنگ کرتے ہیں مدراس پریسیڈنسی میں اور جسٹیس پارٹی کا ادھے ہوتا یہی سے ہیں آخر ان لوگ کیوں ڈرہویڈین مومنٹ کا سروعات کرتے ہیں اور کیوں جسٹیس پارٹی کا سروعات ہوتا ہے کیوں کیوں اس کا پیشے کاران ہے برہمین اور نون برہمین کا کیونکہ مدراس پریسیڈنسی میں دیکھا گیا تھا 19 اور 20 سنچوری میں کہ برہمین لوگ کا آبادی کا حساب سے جو جواب پرسنٹیس تھا وہ بہت زیادہ تھا ہر جگہ برہمین لوگ کو زیادہ پریبیلیج ملتا تھا اس کمپیرد ٹو نون برہمین تو اس ویے سے جو وہاں کے نون برہمین لوگ تھے خاص کا درہویڈین لوگ وہ لوگ مانگ اٹھانے لگے کہ ہم لوگ کو بھی آبادی کے حساب سے ہمیں بھی ریزرویشن چاہیے ہم لوگ کو بھی ادھیکار چاہیے اور جو بھی ان لوگا سن بھید بہا ہوتا ہے اس کا خلاف ان لوگا آباد اٹھائے کیونکہ آپ کو پتہ یہ مندر میں گھسنی نہیں دیا آیا تھا بہت سارا بھید بہا ہوتا تھا انٹچبل لوگ کے ساتھ تو اسی طریقہ سے یہ سب ملا کر ان لوگ سب مانگ کیے ہم لوگ کو ہر ایک چھترے میں ہم لوگ کو کیا چاہیے ادھیکار چاہیے تو برہمین اور نوم برہمین کا بیچ کا یہ سوشل ہیارکی کا جو ڈیفرنس ہے اس کا ویسے یہ ڈیویڈن مومنٹ کا شروعات ہوتا ہے 1850 میں اگر دیکھ لیں تو تیلگو برہمین اور تمیل برہمین لوگ آبادی مدراز پریسیڈنسی میں 3.2% تھا ان کا پوپلیشن کتنا تھا 3.2% لیکن جوب میں اور پولیٹکس میں دیکھے تو ان لوگ کا سب سے زیادہ پرسیڈنس تھا تو ہونا کیا چاہیے جس کا آبادی زیادہ اس کا نوکری بھی اس سے زیادہ ملنا چاہیے اور پولیٹکل سسٹم میں بھی پولیٹکس میں بھی برچس تو ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں تھا برہمین لوگ آبادی 3.2% تھا لیکن یہ جو گاب برہمین اور نون برہمین کا یہ 20 سنسوری میں اور بڑھ گیا جب انی بسند نے ہم رول مومن انڈیا میں لائے اور خاص کر مدراز میں اس کا صورت ہوتا ہے 1892 میں بتائی اڈیار مدراز میں یہ ٹرانسفر کر دیتی آپ جا کر ہم رول مومن کا ان لوگ کلچر کو سپورٹ کرتی جس کا ویسے جو نون برہمین لوگ کو discriminate فیس کرنے پڑتا اور ان لوگ بہار جاتا اپنا مانگ کو تیج کر دیتے تو اس وقت کیا ریشیو تھا برہمین اور نون برہمین کا یہ باتا دیتے جاب پرسی جنٹیج میں جاننا بہت جروری ہے تیس سب جج تین ڈسٹرک مونسیب پچیس اور آبادی کتنا ہے پرسی پرسی نون برہمین ہندوز کا آبادی ہے 85.6% لیکن جاب میں دیکھئے سب جج مونسیب پچیس ہے تو اس حساب سے نون برہمین لوگ اندر بہت جیاد آپ جا کر discrimination فیس کرنے پڑ بات میں یہ ڈرویڈ ڈاڈو آلک دیز کبھی مانگ بند گیا تو میں جیسے بتایا کہ سروات میں جتنا بھی نیوز پیپر بل چاہتا ہندو بول دی اندر ریو بول دی سوا دی می تھ آران یا آدھر پٹی جتنا بھی آپ جا کر نیوز پیپر یا جتنا بھی آرگنیزشن تھا اللی ریفار مومن کا جتنا بھی آرگنیزشن تھا وہ سب کہیں نہ کہیں ڈومینٹی بائی برہمین تھا یہی چیز نون برہمین لوگ بول لیتے کہ یہ سب جگہ برہمین لوگ ہیں تو ہم لوگ کو بھی اپنا نیریٹیف سامنے رکھنا پڑے جو جسٹیس پارٹی کا شروعات کے بات جو ڈرابیڈین مومن سب ستیج ہوتا ہے جب ایوی راما سوامی پیریار جو ہوتے ہے یہ جب جسٹیس پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کر جیتے یہ ہی سی ڈرابیڈین نادو کا مانگ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے 1921 میں election بھی لڑتی اور سب سے پہلے ان لوگ کو 1921 میں ان لوگ election جو لڑتی بھی اور مرد راس presidency میں اپنا cabinet بھی بناتی ہے اس کے بعد سکرین میں آتے ہے ایوی راما سوامی نیکر جسے پیریار بھی کہا جاتا 1925 میں ایک مومن لانج جس کا نام ہوتا ہے self respect movement وہ بھی برہمین نیکل dominance کا خلاب تھی society میں اور وہ یہ مانتے تھے یہ کون کنٹرول کرتا برہمین لوگ کنٹرول کرتا ہے اور وہ چاہتے کہ نون برہمین لوگ کو ان کا عدھکار ملے تو اس لئے 1925 میں self respect movement شروع کرتے ایوی راما سوامی پریار پر بھی ایک لگ سو لیکش آ سکتا ہے تو اب بیس سمجھ لیجئے ایوی راما سوامی پریار اس وقت کے ایک social reformer تھے 1925 میں نون برہمین لوگ کو ان لوگ کا عدھکار دلانے کے لیے self movement launch کرتے ہے جو لوگ ہیں ان لوگ کو equal human rights دلوان جو سادھی ہو وہ بینا کوئی برہمین پریسٹ کا ہو یعنی بینا کسی برہمین پریسٹ کا ہم لوگ سادھی کرے ہو دائی پندیٹ کا بینا سادھی نہیں ہوگا تو بینا پندیٹ کا ہم لوگ سادھی کرے اس کو بھی ملتا شروع 21 ملتا لیکن اتنا popularity نہیں ملتا آگے چرکر اور ان لوگ کا 1936 میں جب election ہوتا ہے اس کے بعد ہارنے کا بات جو جسٹیس پارٹی ہوتا ہے پریار کے پاس جاتے پریار کیا بولتے ہے ہم لوگ کو پولٹک سے ویڈرو کل دینا چاہیے ہم لوگ کوئی election نہیں لڑیں اور یہاں سے کیا ہوتا ہے جو جسٹیس پارٹی ہوتا وہ ایک سوشل ارگنیزیشن بن جاتا جس کا نام ہوتا ہے جسے درہویڈیان ارگنیزیشن بھی کہا سکتے ہے اور یہاں سے شروع ہوتا انٹی ہندی مومنٹ اور ڈرہویڈ نادو کا مان شروعات میں میں جیسے بتایا کہ ڈرہویڈیان مومنٹ شروع ہوا تھا ایک ایسا مومنٹ جو برہمین کلاس کا خلاب اٹھا تھا سوشل ہیارکی کا خلاب اٹھا ہر کسی کو ایک رائیٹ زنی کا خلاب اٹھا تا لیکن انڈیپینڈنس سے پہلے ہی انڈیپینڈنس کے بات چھوڑی انڈیپینڈنس سے پہلے ہی ایک بات جھوڑ گیا تھا ہم لوگ کو ہمارے پر پر ڈال رہے ہم لوگ ہندی یا اپنا کلچر برہمین کلچر ہمارے پر تھوب رہے تو جب دیس ازاد ہوا تو پیریار نے کیا کیا تھا انڈیپینڈنس ڈے کو بائکوٹ کیا تھا کیا بائکوٹ کیا تھا ہمارا دیس بریٹیز ڈومیننس سے ازاد ہو جا رہا ہے لیکن اب یہ بریٹیز ڈومیننس سے ازاد ہو جا رہا ہے برہمین بلنے مطلب وہی ہے ہم بھلے بریٹیز سے ازاد ہو جائیں گے لیکن اب ہم لگ راج کانگریز کرے گا کانگریز کون لیٹ کر رہا ہے برہمین یہ ازاد میرے لیے نہیں ہے تو یہاں سے جب دیس ازاد ہو گیا تب ان لوگ نے جو ایوی رام سوامی پیریار تھے وہ یہ بولنا شروع کر دی ہمارا لیے ایک independent south indian nation چاہیے یعنی کہ ڈروید ناڈو جسے ڈروید اسٹھان بھی کہا سکتے ہیں ڈروید اسٹھان ڈروید ناڈو یا ڈروید اسٹھان لیکن یہ view جیلہ دن تک چلا بھی نہیں جیلہ لوگ اسے سپورٹ بھی نہیں کیے 1956 میں آپ کا جا کر law بھی آ جاتا ہے کہ بیس پہ بڑھوارا کیا جائے گا تو یہ مومنٹ کتنا پاپلر نہیں ہوتا ہے تو ان کا پارٹی کا اندر میں ایک پرسن ہوتا ہے سی ان دوری یہ بھی اندر موجود ہوتے یہ بھی کیا کرتے ہے پر یار کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ ان سے الگ ہو جاتے لیکن یہ مومنٹ چلتا ہے انٹی ہندی مومنٹ چلتا کیونکہ بولا جاتا ہون لینگویج ہساب سب کو پر تھپا جائے گا ان لوگ یہ بھی بات ہوا تھا کہ ہندی کر دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ سا اینڈ سکتے پھر لینگویج کا بیس پہ سٹیٹ کو بٹوارا کر دیا گیا یہ دو ایک آنی کا آواز کیا ہوتا ہے لوگ ڈھو آمان کرنا چھوڑ دیتے اور دیگے ہوتا کیا ایسا ہی میں پہلے پتا پیریار سے بہت لوگ ناخش تھے سی این انہ دورے بھی ناخش درویڈر مونتینیرا کازگم جسے بلا جاتا ہے پروگریسیب درویڈر آرگینائزیشن لیکن کچھ دین بات یہ دی ایم کے میں بھی سپلیٹ ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے اے آئی ڈی ایم کے بنتا کیسا ہے ایک تمیل سینیما سٹار ہوتے ایم جی رام چندران جسے فیموس لی ایم جی ایک تمیل فیموس تمیل ایک تمیل تمیل ایک تمیل مانتے ہیں وہ اپنا مووی درویڈیان آئیڈولوجی کو پروموٹ کرتے تھے تو سین انہی دورائی کا جب ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ایم جی آر پارٹی کا جو پریسیڈن ہوتے انہی نام کارونا نیدھی ان لوگ بڑھ جاتا اور بڑھ نیدھی مجی آر مجی آر کو یہ جو پریسیڈن ہوتے ایم کارونا نیدھی بولتے ان کو سسپنڈ کر دیتے مجی آر کو کیونکہ بولتے کہ یہ پارٹی کا خلاب گتی بیدی کر رہا ہے جسے سسپنڈ کر دیا جاتا ہے تو ایم جی آر گصہ میں آ کر بھی ان کا اتنا popularity ہوتا تمی لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے All India Anna Dravida Monitra Kazgam جس کو صورٹ فرم میں AIDM کے بھی کہا جاتا ہے Dravidan Nadu اور Dravidan Movement کا ایک سب سی Important protest رہا ہے کہ Anti Hindi Movement میں بہت بڑھ جب یہ بات چلا کہ Hindi کو official language بنا دیا جائے گا پہلے ہی بات چلا رہا تھا کہ جب سی 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 لیے انگریز رہے گا اس کے بعد ہم لوگ Hindi کو پورا طریقہ سی official language کر دیں گی انگریز ہٹا جائے بات جاتا بہت جگہ انڈیا کا british presidency وہاں پر سرکار بنات جو مدراز میں government ڈس اٹھ رہے سی راج گپار چاری وہ ایک order issue کرتے Hindi کو کمپل سری کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا بہت زیادہ ویروض ہوتا ہے اور government 1940 میں یہ order کو ویڈرول کر ہوتا اور جب یہ بات اٹھ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی بنا دیا جائے جائے جس میں بات آیا اس کے بعد ہر جگہ س انگلز کو ہٹا دیا جب یہ بات ہوا تو لوگ کیا کرنے لگے سرکو پہ اتر گئے بہت سارا under بردیس میں ایک سوشل ریفارمر تھے آپ کا جا کر کانگرس پارٹی سے جڑے بھی بھی تھے وہ تیرپن دین کا سٹرائک کیے ہنگر سٹرائک کیا اور ان کا دیٹ ہو جاتا ہے ان کا دیٹ کے بعد سب مجھے لیے کہ یہ جو انٹی ہنڈی مومنٹ ہے وہ جاتا بڑھ جاتا ہے پہلے بات ہوا تھا کہ دیس اجاز ہونے کے بعد پتنا سال تھا کہ انگلیس رہے کا پھر انگلیس کو ہٹا کر انگلیس کو افیشل لینگوز بنا دی جائے گا لیکن اتنا پروٹیس ہوتا ہے جس کے بعد 1967 میں جب امنمنٹ ہوتا ہے کانسٹیوشن اس نے بولا جاتا ہے کہ انگلیس کو افیشل لینگوز ابھی رکھا جائے گا ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے انگلیس کو افیشل لینگوز سے ہٹانے کا تو جا کر یہ مومنٹ جو انٹی ہنڈی مومنٹ ہے یہ گم ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سے یہ مومنٹ اٹھے رہتا ہے اگزیمپل کے دور پر تمیل نارڈو میں 286 میں ایک ریزیلوشن پاس کیا گیا تھا اور تمیل نارڈو کا جو ہائی کوڈ ہے مٹراس ہائی کوڈ اس کا افیشل لینگوز تمیل کو بنا دیا گیا تھا تو ہمیشہ سے اپنے ایک مومنٹ ہوتے رہا ہے لیکن ہمیشہ یہ بتاتا ہے ہر سکھا کا دو پہلو ہے ہم لوگ ایک طرف سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ترویڈین مومنٹ ہے کیوں یہ اٹھا کیا کاران تھا یا ہم لوگ اپنا ہی کلچر ان لوگ پر تھوپنا لگ دے ایسا نہیں ہم لوگ کو ہر جگہ کا دونوں طرف کا بات سننے پڑے گا اور ہر کسی ایک concern کو ہم لوگ دھیان میں رکھنا پڑے گا آنکھے یہ concern کب دور ہوگا اس کے لیے ہر اسٹیٹ پر 3 language کا بات ہو اسکول میں بولیے یا دفتار میں بولیے جو government office ہوتا ہے وہاں پر بھی 3 language کا استعمال کیا جائے جس سے کیا ہوگا یہ جو anti-hindی agitation ہے وہ کم ہوگا تو اس کا لیے بھی بہت سارا سمدھان government بھی لائے ہے اور Tamil Nadu میں جتنا بھی party ہے وہ لوگ ہمیسا دیمان کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کو autonomy چاہیے ہم لوگ کو autonomy چاہیے ہم لوگ کو all preference چاہیے تو ہمیسا سے یہ dravident Nadu کا dravident movement کا بات اٹھے رہتا ہے کچھ مہینہ پہلے یا سال پر پہلے یہ leader تھے DMK کا وہ یہ بولتے ہیں کہ government سے ان لوگ کا مدبھید ہو جاتا ہے کیونکہ central میں ہے BJB government جو زیادہ ہنڈی کو promote کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہنڈی پرادیس میں لاغو کر دیا جائے اور DMK party کا ساتھ ان لوگ کا مدبھید ہے DMK party کا جو leader ہوتے وہ یہ بولتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ CNN دورے کا راستہ پہ چل رہے ہیں تو ہم لوگ سلیب اور سلیب autonomy کا بات کر رہے ہیں اور اپنا حق کا مانگ رہے ہیں اگر ہم لوگ پریار کے بعد پہ چلے تو ہو سکتا ہے ہم لوگ ڈرویڈ Nadu کا مانگ کرنا شروع کر دیں یعنی کہ الگ دیس کا مانگ کرنا شروع کر دیں تو یہ سب ہے کیسے کر کے یہ سب مومنٹ کم ہو اس کے لئے کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ سب ہم لوگ کو سوچنا پڑے گا ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنا کلچر اور اپنا لینگویج اور دیس پر اتھوپ دیں کیونکہ انڈیا ایک وائٹل کنٹری ہے اور یہاں پر الگ الگ لینگویج الگ الگ دھرم الگ الگ سبیتہ الگ الگ کاش کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر تبھی کوئی بھی مومنٹ اور ایجیٹیشن تبھی نہیں ہوگا جب ہم لوگ ہر کسی کو اپنا سمجھیں گے اور ہر کسی کو ان کا کلچر کا ان کا ریلیجن کا ریکسپیکٹ کیا کریں گے تبھی جا کر ہمارے دیس میں ایجیٹیشن کم ہوگا اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ میجورٹی ہے اگر ہم لوگ اپنا حساب سے اپنا لینگویج کلچر کہیں پر بھی تھوپنا شروع کریں گے تو پھر وہاں پر ایجیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کا کیا رہا ہے انہیں شکریہ کومنٹ سکسنے بتا سکتے ہیں تھانکس پور آچنگ فریرنز